آج ہم کراچی کے مظلوم عوام کا بیانیاں دینے کوٹ میں حاضر ہوئے تھے اس سے پہلے کل میں نے پوری ایک درخواست چیٹ جسٹس کے سامنے رکھی تھی لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدالت عوامی نمائندوں کو سننے کے لئے تیار نہیں کوئی موقع نہیں فرام کیا گیا اور انہیں نے روک دیا کوشش ہم نے بڑی کرتے رہے کہ ہم اپنے یہ پیغام پہنچا دیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جو کراچی کے اندر حشر نشر ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہ صاحب اقتدار لوگ ہیں لیکن ان غریب لوگوں کو جو ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنائے گئے ہیں ان لوگوں کو ان کے مکانوں کو توڑنے کا حکم آ چکا ہے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے لٹکاؤ پھر گراؤ اور یہ جو سندھ حکومت ہے پچھلے بارہ سال سے کیسی آر کے متاثرین کو بے وقوف بنا رہی ہے عدالتوں کو بے وقوف بنا رہی ہے چار ہزار چھہ سو تیتالیس مکانوں کو بنانے کی سکت جس حکومت میں نہ ہو وہ سندھ حکومت کیا چلائی گی چار ہزار چھہ سو تیتالیس گھر تھے بارہ سال گزر چکے ہیں ابھی تک اس حکومت نے ایک گھر بنا کے کسی شخص کو دی دیا کہ تم اس جگہ سے ہٹ کے اس جگہ چلے جاؤ آج پھر میڈیا کے ذریعے اور اس ایوان کے تھامنے ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت سے پوچھے کہ چار ہزار چھہ سو تیتالیس گھر بنانے کیلئے تو چائنہ کو لون نہیں چاہیے اور ان افسران کو جنہیں اپنی جیبے گرم کی جو کینیڈا چلے گئے جو آسٹریلیا چلے گئے اور ان وزراء کے جن کے بڑے بڑے بہل مر گئے رشوتوں کے پیسوں سے ان کے بارے میں کیوں نہیں ہے کامات جاری کرتے جب تک نظام درست نہیں ہوگا کراچی میں آج بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے آج کی انکروچمنٹ رکوا دیں کہ آئندہ پھر ادالت میں کسی غریب کو نہ آنا پڑے آج کے بھی غریب کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کب تک کہ مزاق چلتا رہے گا ستر سال کا بگاڑ ایک دن میں نہیں سہی ہو سکتا میں آپ کو یہ آج پھر بیڈیا کے حوالے سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیسی آر کا منصوبہ اس کے لیے فنڈنگ آنا ابھی کم سے کم تین سے چار سال دور ہے یہ کوئی تین مہینے والا منصوبہ آمین